اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زوبی سولوشنز اور میں ہوں زبیر یوسف آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن گرمنٹ اوف پاکستان فیڈل گرمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی جو کے منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی انڈر کام کرتی ہے ان کی جانب سے ریسنٹلی ستانوے نئی جابز کو اناؤنس کیا گیا ہے جس میں پوری پاکستان سے میل اینڈ فی میل اپلائے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری آج کی ویڈیو بھی انہی آنے والی نئی جابز کے حوالے سے ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اس آتھارٹی کی جانب سے یہ کون سی جابز اناؤنس کی گئی ہیں ان کا بی پی ایس کیا ہوگا کس پوسٹ کیا گیا ہے کتنی آسامیاں اناؤنس ہوئی ہیں اپلائے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور اپلائے کرتے ہوئے آپ نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرنا ہوگا اگر آپ یہ تمام انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے کہ اس کونٹینٹ کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تمام جاب اپڈیٹس اور دیگر انفرمیٹی ویڈیوز ٹائیملی حاصل کرنے کے لیے اس چینل زوبی سولوشنز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا یہ وہ ایڈوٹائزمنٹ ہے جو فیڈل گرمیٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے یہ جتنے بھی اسامیاں اس جاب ایڈوٹائزمنٹ پر اناؤنس کی گئی یہ ریگولر نیچر کی یہ جابز ہوں گی سیریل نمبر ون پر ڈپٹی اسسٹنٹ ڈریکٹر جس کا بی پی ایس سولہ ہوگا ایک اسامی ہے اس کے بعد اسسٹنٹ بی پی ایس پندرہ کی دو اسامیہ ہیں دین کیشیر بی پی ایس چودہ کی ایک سب انجینئر سیول بی پی ایس چودہ کی دو اسامیہ ہیں سیریل نمبر پانچ پر ڈیٹا انٹری اپریٹر بی پی ایس چودہ کی یہ سیٹ ہے اس کی چودہ اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں سٹینٹ ڈریکٹی اس بی پی ایس چودہ کی ایک اپر ڈوین کلرک بی پی ایس گیارہ کی چار اسامیہ گرداور بی پی ایس گیارہ کی ایک دین سینئر سرویر بی پی ایس گیارہ کی تین لورڈ وینکلرٹ بی پیس نو کیی سیٹ ہو کی چار آسامییں پٹواری بی پیس نو کی پانچ سیکیورٹی گارٹ سپروائزر اس کا بی پیس ساتھ ہوگا اس کی دو آسامییں گرائور بی پیس پانچ کی دو ڈوپلیکیٹ مشین آپلیٹر بی پیس پانچ کی ایک جبکہ نائپ کاسط بی پیس دو کی دس آسامیست سیکیورٹی گارٹ بی پیس ایک کی بے آلیس last but not least چوکی دار کی دو اسامیوں کو announce کیا گیا ہے تو کل ملا کر یہ 97 اسامیاں بنتی ہیں ہر اسامی کے سامنے apply کرنے کے لیے qualification اور experience لکھا گیا ہے اس کے ساتھ والے کالم میں maximum age limit provide کی گئی ہے اور last کالم میں domestic quota کو بتایا گیا ہے آپ جس پی اسامی میں apply کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے qualification, experience, age limit اور domestic quota کو دیکھ لینا ہے اور اگر آپ یہ criteria fulfill کر رہے ہیں تو آپ نے اس اسامی میں apply کرنا ہوگا یہ آپ کو بتانا چاہوں گا اور جو maximum age limit یہاں پہ لکھی گئی ہے اس میں general age relaxation include کر دی گئی ہے اس کے ارابع further age relaxation آپ کو as per government rules provide کی جائے گی جو current dates in jobs میں apply کرنا چاہتے ہیں apply کرنے کے لیے آپ نے federal government implies housing authority کی official website پہ جانا ہے اور online application form کو fill کرنا ہوگا یہ online application form fill کرنے کے لیے آپ نے کوشش کرنے کی computer یا laptop کو use کریں application form fill کرنے کے لیے آپ نے computer laptop میں install browser کو open کرنا اور browser کے address باہر میں آپ نے اس authority کا web address جو کہ www.fgeha.gov.p کے لکھنا ہے اور enter press کیجئے گا آپ کے پاس federal government implies housing authority کی website open ہو جائے گی آپ کے پاس اس طرح سے screen show ہوگی آپ نے یہاں پہ click کر دینا اب یہاں پہ آپ نے carriers کو select کرنا ہوگا یہاں top پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں recent jobs لکھا گیا اس کی نیچے services of staff required on regular basis ہے اسی کے ساتھ details کی نیچے advertisement کی link ہے اگر آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ جو job advertisement ہوگی یہاں پہ click کر کے آپ اس کو download کر سکتے ہیں یہ jobs آج 28 میں 2022 کو announce کی گئی ہے اور انہیں apply کرنے کی last date 11 جون 2022 ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ اس closing date سے پہلے آپ ان jobs میں apply کریں ان jobs میں apply کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ نے چلان فارم کو download کرنا ہے اور اس چلان فارم کے ثروب fee pay کرنی ہوگی چلان فارم کو download کرنے کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چلان فارم لکھا گیا اسی کی نیچے download کا link ہے اس پہ click کرنا ہے آپ کے پاس یہ چلان فارم اس طرح سے show ہو جائے گا اس کا آپ نے print out لے لینا ہے اور اس چلان فارم کو fill کرنا ہے یہاں پہ date لکھئے گا اسی rate کے نیچے آپ نے اپنا full name block letters میں لکھنا ہے اور یہی نام آپ نے اپنے application فارم پہ بھی mention کرنا ہوگا اپنا mobile number یہاں پہ لکھئے گا اس کے بعد cnac number کو یہاں پہ لکھ لینا ہے جس post کے لیے apply کر رہے ہیں اس کا نام یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے signature اس جگہ پہ کر لینا ہے اسی طرح آپ نے اس چلان فارم کی تینوں copies کو fill کر لینا ہوگا fill up کرنے کے بعد آپ نے چلان فارم اسکری بینک کی کسی بھی برانچ میں deposit کروا دینا ہے چلان فارم deposit کرانے کے بعد یہ جو fc eha copy ہوگی اس کی آپ نے picture بنا لینا ہے اور اس picture کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا fee deposit کرانے کے بعد اب آپ نے application form کو fill کرنا ہوگا اس application form کو fill کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے main page پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے apply کے نیچے آپ دیکھیں گے apply online کا ایک لنک ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے آپ کے پاس یہ job application form open ہو جائے گا اس application form کو اب آپ نے fill کر لینا ہے اس application form کو fill کرتے ہوئے آپ نے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس application form کا print out ایک دفعہ لے سکتے ہیں جب آپ کی application submit ہو جاتی ہے ایک دفعہ application اگر آپ کی submit ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس application form کو edit نہیں کر سکیں گے اپلوڈ کریں گے اس کا size ایک ایم بی سے کم ہونا چاہیے application form fill کرتے ہو آپ نے semi columns apostrophes یا special characters کا use نہیں کرنا اس application form میں سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا نام کے بعد اپنے والد صاحب کا نام آپ یہاں پہ لکھئے گا then آپ نے cnac number کو without dashes کے mention کرنا اپنی gender کو یہاں سے select کیجے گا اس کے بعد اس post کے لیے آپ apply کر رہے ہیں یہاں پہ click کرتے ہوئے آپ نے اس position کو select کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس post کو select کریں گے اس post میں apply کرنے کے لیے جو required qualification ہوگی آپ کے سامنے show ہوگی then اس کے بعد آپ نے اپنی highest qualification کو یہاں پہ click کرتے ہوئے select کر لینا ہے اگر آپ کسی ایسی post پہ apply کریں جہاں پہ valid driving license آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو یہاں سے آپ نے yes کو چھوز کر لینا ہے otherwise آپ no کو select کیجئے گا اگر آپ کسی ایسی position میں apply کر رہے ہیں جہاں پہ typing short and speed applicable ہے تو یہاں سے آپ اپنی respective speed کو select کر لینا ہے date of birth آپ اسی pattern سے یہاں پہ mention کیجئے اس کے بعد آپ نے اپنے ڈومیسائل province کو یہاں سے select کر لینا اور ڈومیسائل district کا نام اسی نیچے آپ mention کیجئے گا اگر آپ اسی special quota پہ apply کر تو آپ نے یہاں سے selection کر لینا ہے اب اس application form کو fill کرنے کے بعد جو چالان form میں نے آپ fill کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور آپ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چالان form کو deposit کرنے کے بعد آپ نے اس کی picture اپنے پاس رکھ لینا ہے اب اس چالان form کو آپ نے یہاں پہ سائز 1 mb سے کم ہو چاہیے once again آپ choose file پہ click کریں گے اور یہاں سے آپ اپنی file کو select کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پہ file select کرتے ہیں جو file select کریں اس name آپ کے سامنے show ہوگا then آپ اپنے application form fill کے اس کو review کر لیجے گا تاکہ information آپ نے enter کی اس کو make sure کر لیں کہ in all respect correct ہے یہ تمام information enter کرنے کے بعد آپ save and print پہ click کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو message ہوگا your form has been submitted successfully یعنی کہ form submitted ہو چکا ہے یہ details آپ نے enter کی ہیں آپ کے سامنے form form کی شکل میں show ہوں گی آپ scroll down کریں گے تو یہ تمام details آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی details آپ کے جانب سے enter کی گئیں وہ applicant details میں آپ کے سامنے show ہو رہی ہیں اب یہ پہ اپنے print form پہ click کرنا اور اس application form کا print out بھی لے سکتے لیکن یاد رہے کہ یہ application form submit ہونے کے بعد آپ application form کا print out صرف ایک دفعہ لے سکیں گے اب اگر آپ کے پاس printer facility موجود ہے تو یہاں print پہ click کریں اور اس application form کو اپنے record میں save رکھ لیجے اس advertisement میں کہیں بھی بات mention نہیں کی گئی کہ آپ کو documents department کو بھیجوانے کی ضرورت ہے صرف آپ نے online application form جو فیل کیا وہ submit کر لیا application form submit ہونے ka message بھی آپ کو receive ہو چکا ہے تو آپ online application form ہی in jobs میں apply کرنے کے لیے کافی ہے zubi solutions کے دوستو اپنی آج کی studio میں نے آپ کو federal government implies housing authority کی جانب سے recently announce کی جانے 97 new jobs کے حوالے سے inform کی میں نے آپ کو بتایا کون jobs announce کی گئی ہے کس cadder کی گئے کتنی assamio کو announce کی اپلائے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے family حاصل کرنے کی لئے چینل zubi solutions کو subscribe کی جی گا اور bell icon کو بھی پریس کر دی جی گا اب آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھ